ڈراما سیریل حسرت کا احتدام ہونی جا رہا ہے فیبیا جس کا ہوگا بہت برا انجام بچے بھی اس پار مل ہی جاتے ہیں ادھر ہمسہ اور فرین کی شادی ہونی جا رہی ہے آخر حسرت ڈرامے کی آخری اپیسوڈ میں کیا ہونی جا رہا ہے فیبیا کا انجام کیا ہوگا کیا ارہم کو اپنی گلتی کا احساس ہوگا آج ہم آپ کو بتائیں گی حسرت ڈرامے کی اپیسوڈ میں کیا ہونی جا رہا ہے دوستو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ فیبیا حادی پر زن تو کر ہی رہی ہوتی ہے اس کو دھمکیا بھی دیتی ہے حادی کو یہ تک کہتی ہے کہ وہ اس کا خانہ پینا بند کر دیگی اس کو ایک کمرے میں بند کر دے گی حادی وہ ساری باتیں اپنی بہن کو بھی بتا دیتا ہے جس کے بعد بچے جب سکول جاتے ہیں تو سکول سے نکلتے ہی وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ گھر نہیں جائیں گے بچوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گھر واپس نہیں جائیں گے اپنا کچھ سامان بان کر وہ نکل پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی صورت میں اپنی گھر جائیں گے کہ وہ فیبیا ان کے گھر سے نکل جائیں اور اپنی ماں کو وہ گھر واپس لے آئیں جس کے بعد دونوں بچے گھر نہ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہاں پر دونوں ہی بچے کسی طرح بار پر ہی رہائش پسیر ہو جاتے ہیں ایدھر جب دونوں بچے گھر نہیں پہنچتے تو ارہم اس نایہ کو ان دونوں کی فکر ہونے لگتی ہے سنایہ کو جب پتا چلتا ہے کہ دونوں بچے سکول نہیں پہنچی تو وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے سکول جاتی ہے لیکن وہاں سے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں بچے سکول سے نکل چکے ہیں سنایہ جب بچوں کو تلاش کرتی ہے اور نہ ملنے پر وہ ارہم کو کول کرتی ہے کہ ارہم بچے سکول نہیں ہیں اور نہ ہی گھر پہنچے ہیں ایدھر ارہم سکول پہنچ جاتا ہے ارہم اور سنایہ دونوں مل کر سکول پہنچ جاتے ہیں اور بچوں کو تلاش کرتے ہیں بچوں کو تلاش کرتے کرتے ان کو بچے نہیں ملتے اور اتنی ہی دیر میں بچوں کو لینے کے لیے فیبیا بھی وہی پہنچ جاتی ہے سنایا فیبیا بھی کو دیکھ کر اس پر چھلانے لگتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے بچے یہاں سے گائب ہو گئی تم نے میرے بچوں پر ظلم کیا ہے اور تم ہی ہو جن کی وجہ سے آج میرے بچے گھر سے بھاگ گئے ہیں ڈراما حسرت کی لاس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیبیا کا بہت برا حال ہونے والا ہے اور اس کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا جس کے بعد اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی ارہم کو اپنی گلتی کا احساس ہوگا اور وہ سنایا کو ایک بار پھر گھر واپس لے آئے گا ارہم اور سنایا کے دونوں بچے بھی گھر واپس آ جائیں گے اور دوبارہ پھر اپنی زندگی شروع کریں گی ایدھر فیبیا کو اپنی گلتی کا احساس ہوگا وہ ارہم کے پاس آتی ہے لیکن ارہم صاف انکار کر دے گا کہ وہ دوبارہ پھر گلتی دوہرانا نہیں چاہتا فیبیا یہ سن کر وہاں سے واپس لوٹ جاتی ہے وہاں ہمزہ اور فرین کی شادی بھی ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی